اب بتاؤ میں یہاں ٹپے سناؤں یا شریعت کے یہ مسئلے بتاؤں کیا کروں میں میں صرف چسکے والی باتیں کر کے لگا ہوں مجھے بہت خوشی ہوئی جب حضرت پیر سید افضل شاہ صاحب زیدہ مجلد ہو اللہ انہیں سلامت رکھتے ہیں جب انہوں نے مجھے فرمایا کہ اسلام پہ گفتگو کرنی ہے تاکہ لوگ کچھ سیکھ کے جائیں کچھ سمجھ کے جائیں میں کہتا ہوں اللہ کرے ہر جگہ مجھے ایسے میزبان مل جائیں کہ جن کی طلبوں کے دارے کائنات کی امت کو شریعت موجھیں اور شریعت کے مسئلے سمجھیں ورن اکثر جگہوں پہ یہی کانوں میں ڈالتے ہیں کہ کوئی چسکے والی بات کرنا کوئی سواد والی بات کرنا پہی قوم جھومیں نعرے لگائے اور بس جیسے دائے خالی آئے تھے میں سے چلے جائیں سیکھنا کچھ نہیں تو امام علمیہ کے علاموں ایک یہ بربادی ہو گئی دوسرا امام علمیہ نے فرمایا تھا اب یہ صورتحال یہ پہلے انگلینڈ میں تھا انگلینڈ میں یورپ میں میں دیکھ پیاتا تھا کہ ہمارے ہاں جس طرح بکرے مونٹتے تھے نا بکرے یہ بیڑ بکریاں ان پر اوپر بال ہوتے ہیں نا تو بعض علاقوں میں مونٹ دیتے تھے اوپر سے بال اور کچھ چھوڑ دیتے تھے کچھ مونٹ لیتے تھے یہ کلچر تھا یورپ کا عیسائیوں کا انگریزوں کا ہمارے بچوں نے وہاں سے سیکھا کہ آپ کیا کرتے ہیں یہاں سے بال مونٹ دیتے ہیں اور اوپر جالر سے چھوڑ دیتے ہیں جالر سے یہ نیا سٹائل آگیا بالوں کے اور اب تو اس کے اندر دیزائن بننے لگے ہیں یہ پہلے یورپ میں میں دیکھتا رہا ہوں اب ہمارے ہاں اسلام آباد میں رامل پنڈی میں آپ دیکھیں بچوں کے سر پہ ایک کچھ بال ہوں گے اوپر اور نیچے سے مونٹ دیے جائیں گے اس طرح کے ساتھ یا سائٹ پہ چھوڑے گے اوپر سے مونٹ دیں گے مختلف ڈیزائن بنے گے اور تمہارے میرے آقا فرما گئے حدیث میں امام الانبیاء نے فرمایا اپنے سروں کے بال ایسے مت کٹو کہ کچھ چھوڑ دو اور کچھ چھوڑ دو امام الانبیاء نے منع کیا آقا نے فرمایا بال کٹنے تو سارے کٹو اور رکھنے تو سارے رکھو یہ مت کرو آقا نے فرمایا تورے کا بعد دنوں میں کھولے کا بعد حدیث کے لفظ ہے آقا حکم نے گئے اپنی امت کو کہ اس طرح بال مت کٹواؤ کہ کچھ سر پہ بال ہوں اور کچھ سر سے ختم کر دیے جائیں یہ حضور کا حکم تھا مگر شریعت کی طرف ہماری نسل نے پشت کر لی ایسے لگتا ہے جیسے قوم زد میں ہے کہ جو جو کام نبی فرما گئے ہم نے اس کا اولٹ ضرور کرنا ہے بتاؤ اس سے بڑھ کر امت کی بدنصیبی کیا ہوگی ہے